بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم موبائل پر ایڈیٹنگ کیسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس نہ تو لیپ ٹوپ ہوتا ہے اور نہ ہی پی سی تو آج کی ویڈیو میں خاص اوپر میں آپ کو یہ بتانے والی ہوں کہ اگر آپ کی لینڈسکیپ موڈ پر ویڈیو ہے تو اسے کیسے شورٹ فارم ویڈیو میں آپ کنورٹ کر سکیں گے اور وہ بھی جسٹ ایک موبائل سے موبائل کے ساتھ ہم یہی سب کچھ کریں گے تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سیکھ سکیں اور ہاں جنہیں نہیں پتا کہ موبائل پر ایڈیٹنگ کیسے کی جاتی ہے بیسک لیول سے آپ کو سکھاؤں گی تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پرو لیول تک جا سکیں ایک اچھے ایڈیٹر بھی بن سکیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ سکل ایسی ہے کہ اگر آپ ایڈیٹنگ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو آپ ہزاروں میں اور لاکھوں میں بھی کما سکتے ہیں تو چلی اب سٹارٹ کرتے ہیں ایڈیٹنگ میں اپنی کوئی بھی رینڈم لی ویڈیو لے لیتی ہوں اور اسی کو کنورٹ کریں گے ہم شورٹ فارم ویڈیو میں اور وہ بھی بیسک لیول کی تو سب سے پہلے آپ نے گوگل پلے سٹور پر آ جانا ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس وہ ایپ نہیں ہے تو آپ اسے انسٹال کر لیں گے تو اس ویڈیو کو ہم ایڈیٹ کرنے والے ہیں ان شورٹ ایپ میں اگر آپ کسی اور ایپ میں یا کسی اور ایڈیٹنگ سوفویر میں ایکسپرٹ ہیں تو اسے یوز کر سکتے ہیں اچھا جی اب آتے ہیں ویڈیو پر کلک کرتے ہیں جیسے آپ اس ویڈیو کے ٹیپ پر کلک کریں گے نیو پر کلک کر دیں گے اور ویڈیو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے چیک مارک گرین کو کلک کر دینا ہے اب یہ تو ہمارے پاس لینڈسکیپ موڈ میں ہے لیکن ہم نے شورٹ ویڈیو بنانی ہے جس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کینویس پر کلک کرنا ہے میں یہی فریم ٹک ٹوک والا یوز کر رہی ہوں اسے آپ سیلیکٹ کریں گے اور چیک مار پر کلک کر دیں گے یہاں پر کلک کرنے کے بعد اب آپ کے سامنے یہ دکھیں کینویس بلکل چینج ہو چکا ہے اب آپ کس طرح سے کریں گے سٹریچ کریں گے اپنی ویڈیو کو سٹریچ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے اور اسی موڈ میں آپ لے کر آ جائیں گے آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں یہ دکھیں اب بلکل سٹریچ ہو چکی ہے آپ میڈ میں لے کر آنا چاہیں سائٹ پر رکھنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے فیلحال میں میڈ میں کر رہی ہوں اب یہ کام ہمارا ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے اب ہم نے سننا ہے کہ ہماری ویڈیو کس ٹائپ کی ہے اور کہاں پر ہم نے یہ ایڈ کرنا ہے جیسے میں اب پلے کروں گی یہاں پر اب جو ہمارا کے انویس ہے بلکل سیلیکٹ ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا اگر آپ چاہتے ہیں اس میں پکچر ایڈ کرنا جیسے کہ یہ ہے یہ آٹ آف فوکس ہے میں یہاں پر کوئی اور پکچر یہاں پر ایڈ کر دوں گی سرچ مین یہاں پر یہ ایپ میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اسے یوز کر سکتے ہیں make sure آپ without watermark یوز کریں گے ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہمارے پاس پائل اب ہم واپس آتے ہیں in short ایپ میں یہاں پر آنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے ہم نے ایڈ کرنا ہے اب ایڈ کیا کریں گے پی آئی پی یعنی picture in picture یہاں پر آپ کے سامنے ہیں پی آئی پی پر آپ کلک کریں گے photo پر کلک کریں گے اور photo پر کلک کرنے کے بعد اب آپ نے اسے stretch کر دینا ہے جہاں پر بھی آپ یہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اسے fully stretch کر دیں گے یہ دیکھیں اب میں اسے کم کر دوں گی اب جہاں پر time کی بات آتی ہے تو ہم اسے fit کر دیں گے جلدی سے میں fit کر لیتی ہوں watch جیسے نظر نہیں آرہی object اور split صرف اسی area کو کیا ہے جہاں پر watch نظر آرہی کیونکہ ہم نے watch کا angle ٹھیک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے effect پر جیسی آپ effect کو click کریں گے پھر سے effect پر click کر دیں گے اب اس effect میں جا کر آپ glitch select کر لیں گے یہاں پر یہ دیکھیں یہ glitch اس کے اوپر آپ click کر دیں گے اور اسے check mark پر click کر دیں گے اب یہ effect آپ نے بلکل تھوڑا سا ہی اچھا لگتا ہے یہاں پر آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اتنا صحیح اچھا لگتا ہے just one second کا آپ اس میں add کر سکتے ہیں یہاں پر آپ sound کے effect دینا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب check mark پر click کر دیں گے اب اس کے بعد آپ نے جانا کہا ہے music پر جیسے آپ اس پر click کریں گے تو پھر سے music پر click کر دیں گے اور یہاں پر دیکھیں بہت سارے music ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں چاہئے effects پر بھی آپ click کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے effects پر click کیا ہے popular پر click کر دیا ہے تو اس میں سے آپ flesh sound بھی choose کر سکتے ہیں use کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں اب بالکل glitch کے اوپر آنا چاہیے اس کے بعد آپ نے check پر click کر دینا ہے یہ آپ کا یہاں پر select ہو چکا ہے یہاں پر چھوٹی سی آپ کو شاید lines بھی نظر آ رہی ہوں گی جہاں پر یہ effects دیے گئی ہیں اور sound بھی لیکن اس کے علاوہ ہم add بھی کر دیں گے یہاں پر youtube کا logo PIP پر جیسے جائیں گے یہاں پر یہ دیکھیں masking tool کو میں نے use کیا ہے آپ اس پر جائیں گے اور اسے click کر لیں گے اور یہ circle والا mode ہے اگر آپ یہ رکھنا چاہیں یہ رکھنا چاہیں تو کوئی بھی آپ select کر سکتے ہیں کسی بھی shape میں ٹھیک ہے میں نے circle والا کیا ہے تو okay کر دیا ہے اب ہم نے یہاں پر add کرنا ہے ایک audio اب ہم نے اپنی ایک audio کو add کرنا ہے یہاں پر audio کو کیسے add کریں گے music پر جائیں گے plus کے sign پر music جہاں پر بنائے ہیں وہاں پر click کر دیں گے اور سب سے اوپر دیکھیں my music تو آپ نے جس name سے file save کی ہے اسی کو select کر لینا ہے تو use پر آپ click کر دیں گے تو اب آپ نے اس کے مطابق build کو اسے fit کر دینا ہے جیسے کہ میں fit کر دیتی ہوں اب یہاں پر میں نے add کر لیا آپ کے سامنے ہیں اور اسے ہم split کر دیں گے اور اسی کے مطابق adjust بھی کر دیں گے لیکن یہاں پر میں ایک sound effect بھی دینے والی ہوں check mark پر click کر دیں گے اور اب آئیں گے music پر اور اس کے بعد آپ نے music پر پھر سے جانا ہے اور effects پر click کر دینا ہے یہاں سے popular پر جائیں گے جیسے popular پر جائیں گے آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی search کر سکتے ہیں میں جیسے چاریم keyboard کا تو میں keyboard یہاں سے find out کروں گی یہ دیکھیں یہ keyboard 2 میں مجھے چاہیے تو میں 2 میں use کر لوں گی اسے اب آپ نے کرنا کیا اسی کے مطابق جو sound effect ہے اسی کے مطابق آپ نے اسے adjust کرنا ہے ٹھیک ہے بالکل small سا آپ نے کرنا ہے just اتنا سے effect دینا ہے زیادہ نہیں اگر آپ یہاں پر click کا effect لگانا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ click کا effect بھی لگا سکتے ہیں پھر سے music پر جائیں گے ٹھیک ہے button کا effect میں نے دے دی ہے یہاں پر آپ کے سامنے ہے اسے میں یہاں پر select کر لوں گی search man پر جا کر آپ نے arrow بھی select کر لینا ہے جیسے کہ png جیسے pip پر add کریں گے میں یہاں پر arrow add کرنے لگی ہوں photos میں جائیں گے اور یہاں پر یہ والا arrow میں select کر چکی ہوں اس کے بعد آپ نے اسے stretch کر لینا ہے stretch کرنے کے بعد آپ نے دونوں fingers سے ہی اسے move کرنا ہے rotate کرنا ہے تو یہ easily rotate ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح ہاں سے اگر آپ چاہیں تو اسے flip بھی کر سکتے ہیں یہاں سے یہ flip ہوگا لیکن میں نے rotate کر دیا ہے small کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ایسے stretch کریں گے یہ دیکھیں یہاں سے بھی move ہو جاتا ہے اب میں نے select کر لیا ہے اب آپ نے arrow کتنا کرنا ہے میں اسے just یہی پہ ہی split کر دوں گی باقی کو delete کر دوں گی اب یہ add ہو چکا ہے اس arrow کو آپ نے copy کر لینا ہے duplicate بھی کر سکتے ہیں آپ copy بھی کر سکتے ہیں میں duplicate لے رہی ہوں یہاں پر آپ اسے add کر دیں گے اب اسے آپ ok کر دیں گے یہ آپ کا ok ہو چکا ہے done ہو چکی ہے آپ کی file اب ہم نے save کر لینا ہے کیونکہ ہماری ساری adjustment ہو چکی ہے اگر آپ نے اس میں اور effect add کرنے ہیں تو ہم وہ بھی add کر سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کہ اسے save کر دے لی ہیں just یہ کچھ میں نے add کیا ہے ابھی pro level کی اس میں editing نہیں ہوئی آپ اسے بھی بہتر کر سکتے ہیں پر click کر دیں گے اور اسے save کر دیں گے مجھے معلوم ہے کہ content بنانا کتنا مشکل ہے تو اس کے لیے effort بھی اتنی لگتی ہے اور time بھی اتنا لگتا ہے لیکن آج جو میں آپ کو youtube channel idea بتانے والی ہوں وہ idea ایسے ہے جس میں time تو لگتا ہی ہے لیکن اس میں fun بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو time گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا اب آپ کے سامنے ہیں ان کی monthly earning تو اب یہ پاکستانی روپیز میں کتنا بنتا ہے لاکھوں بنتے ہیں 26000 ایڈ کریں تو 71 لاکھ youtube پر آ کر آپ search کریں گے sister اکرا کمر وہاں پر آپ کو channel ملے گیا اس پر click کر کے آپ یہ واری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ youtube earning کے حوالے سے اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو playlist میں آئیں اس پر click کرنے کے بعد آپ یہاں پر youtube earning ideas کی playlist دیکھ سکتے ہیں تو ہوپ سو یہ basic سی editing آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ کس طرح سے آپ just mobile کے ذریعے ہی edit کر سکتے ہیں انشاءاللہ further اس کی ویڈیوز continue رہیں گی اور میں آپ کو class 1 class 2 یعنی اور بھی ویڈیوز لے کر آوں گی جس سے اچھی اچھی editing آپ کر سکیں گے اور وہ بھی mobile سے انشاءاللہ pc پر بھی سکھاؤں گی لیکن focus میرا یہ ہی ہوگا کہ جن کے پاس pc یا laptop نہیں ہے وہ بھی mobile کے ذریعے سیکھ سکیں ویڈیو editing تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر شیلنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں اپنا رکھئے گا خیال مجھے بھی اجازت اللہ لگے بان